میں کس کس رات کو لا گیا آپ کی سامنے رکھو وہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب کو لا گیا رکھو آخر خاموشی کب تک کو تو غداری کے تھپے لگ جانے کہ امریکی ایمبیسی میں جب جارج بوش کو لایا گیا تھا تو اس کو دکھایا گیا تھا کہ یہ انیس سو ساٹھ کے دور کے مسلمان یوں ہوتے تھے پھر اس کے بعد تھوڑا سا چینج جایا عورتوں نے برکہ لینا شروع کر دیا پھر انیس سو اسی کے مسلمان یوں تھے انیس سو نوے کی عورتیں یوں ہوئیں کہ دوپٹا پہننا شروع کرتے ہیں دوپٹا نہیں یوں سٹالر ٹائٹ جسے کہتے ہیں دو ہزار کی دہائی کے مسلمان یوں ہوئے کہ دوپٹا کچھ نے پہنا کچھ نے گلے میں رکھاوا دو ہزار پانچ میں یوں ہوں گے کہ وہ پتلی پتلوں نے پہنے نہیں ہوں گی دو ہزار بیس میں یہ ہوں گے کہ آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے کچھ نے یہ پروپٹا دکھا جا رہا تھا کہ ہم جو ٹرانسفارمز کر رہے ہیں ہم لوگ جو بہتریاں آ رہے ہیں ہم لوگ جو اسے موجنائز کلچر بنا رہے ہیں بوش کو خوش کرنے کے لیے اور وہ ڈاکومنٹی نہیں تھی وہ پورا ایک ٹیبلو تھا جو یونیورسٹی اور کالیج کی بچیوں سے کروایا گیا تھا اور کہتے ہیں دو ہزار پانچ پچاس تک جب وہ پہنچے تو بچیوں کے اوپر تن پر کوئی لباس نہ ہونے کے برابر تھا کہتے ہیں تھوڑی دیکھ کے لیے تو میری بھی آنکھیں بہت زیادہ خوشی سے مسرک پر مسرک ہو چکی تھی بہت خوش ہو چکی تھی کہ میں کون سے نظارے دیکھ رہا ہوں لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ بچیوں کی عمر تو میری بیٹیوں جتنی ہیں تو میں اٹھ کے باعت چلا گیا ایک تو تھانا کہ بیش کا تلوار خرید لیے مسرک ہم نے بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے یہاں تو بیٹیاں اٹھا اٹھا کے پیش کی گئی ہیں بیچی گئی ٹکے لینے کے لیے اپنی بیٹیوں تک کو پرہنہ کیا گیا ہم بہت موڈرنائز ہیں جب ہم آپ کے جوتے بھی پالش کریں گے ہم آپ کے کتے بھی نینائیں گے آپ بس ہمیں ٹکے دے دیجئے مجھے بتاؤں نا میں بولوں گا میں تمہیں دس کروڑ روپے دیتا ہوں کوئی پنٹ کا چودی بتماش آکے بولتے کہ میں دس کروڑ روپے تمہیں دیتا ہوں مجھے اپنی بیٹی دیتا ہوں میں اس کے ساتھ بدکاری کروں گا آپ اگر دے بھی دے وہ دس کروڑ سے کیا کروں گے گاڑیاں لے لوگے بنگلے بنا لوگے مگاڑ بنا لوگے پورا پنٹ تو تمہیں بغیرک بولے گا بولے گا تو جب امریکہ یہ بولے گا کہ جناب تمہارے ملک میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم لانا چاہتی ہے وہ آپ یہ سیدھی کی ہمارے حوالے کرو تمہیں ہم سڑکے پکی کر آ کے دے دیں گے تمہیں ہم یونیورسٹیز بنا کے دے دیں گے تمہیں ہم کالیجز بنا کے دے دیں گے تمہیں ہم ہاسپٹلز بنا کے دے دیں گے تم معاشی طور پر مستحقم ہو جاؤ گے پس ایک ہی تو بیٹی کی بات ہے اب بتاؤ کالیج بھی بن گئے یونیورسٹی بھی بن گئے ادارے بھی بن گئے اپ گریڈ ہو گئے ہمارے کئی سسٹم میں انٹریکٹی بتا رہا ہوں بہت کچھ ترقی ہو گئے معاشی طور پر مستحقم بھی ہو گئے لیکن دنیا کیا کہتی ہے بغیرت نہیں بولتی ہمیں ہمارے وزیر اعظم سابق تھے میرے لاکھ اختلاف ان کی پارٹی سے لیکن میرا دل خون کیا انصر رہا تھا جب سابق وزیر اعظم کو ننگا کر کے امریکی ائرپورٹ میں چیک کیا گیا تھا اگر واقعی وہ ویڈیو سچی ہے تو بھیکاری قوم کی یہ عزت ہوتی ہے تو اس کا حل گیا ہے یہ حل آپ لوگ نکال سکتے ہیں ساری زندگی ہم ناجگانوں میں پڑھے رہیں گے اور اسی سے خوچ رہیں گے ہاں کے میں وقت بھی ڈی چوک پہ ناجگانے لگا کے ہمیں امپریس کرے گا ہر گلی کوچے زندگ بھائی کل جہاد کی صدا بلند کرنا شروع کر دو کبھی کشمیر کا یہی حال ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو شاید حاکر میں وقت مجبور ہو جائے کہ دوبارہ آپ کے ووٹ لینے کے لیے دو چار گولیاں ادھر پر سا دے کچھ نہ کچھ کر لے مجھے ایک مندہ نے آ کے بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان بھی نیکل سٹیٹ ہے ہندوستان بھی نیکل سٹیٹ ہے کولیٹر ڈیمیج ہو جائے گا دونے ہی دوسرے کو ایٹم مار دیں تو تباہ ہو جائیں گے دنیا کے ایک چتائی حصہ ختم ہو جائے گا آنوی جنگ چھٹ جائے گی میں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہندوستان جسا بزدل ملک ایٹمی طاقت کا اختیار استعمال کرے یہ ماضی میں بھی جب اس نے دھمکی دی تو ہمارے ایک ٹیکنیکل آدمی نے اسے جواب دیا تھا کہ جنابِ علی آپ اگر پاکستان پہ ایٹم مار دیں اور پاکستان سفہ حصی سے مٹ بھی جاتا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوگا کیونکہ پچپنٹ شپنٹ اور اسلامی ممالک ہیں لیکن اگر ہم جواب میں آپ کو ایٹم مار دیں دنیا کوئی ہندو نہیں بچنا کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی ریاست نہیں ہے ہندووں پی سمجھنے آپ اس جس کو وہ کبھی اس طرح کی بے وکوفانہ حرکت نہیں کرے گا یہ ایک علاقے کے پیچھے وہ ایٹم مار دیں مسئلہ یہ ہم مجھے پر بغیرت ہو چکے ہیں ایک آل بار ڈس کانفرنسی ادھر میں نے بات کی حکامِ بالا کے سامنے وچیئرزین کشمیر کمیٹی صاحب بھی موجود تھے میں نے کہا جناب انہوں نے جب بریفنگ دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ جی ہم نے کشمیر کے لیے یہ کیا کہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ امریکن سینٹ میں ڈسکس ہوا کہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے مجھے ہنسی آئی کہ کیا انہوں نے لچوں نفنگو والے کام شروع کر دی خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ بڑا ظلم ہو گیا میں نے کہا جنابِ علی پینڈ کا چودری آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور دوسرے پینڈ کا چودری آ کے آپ کے گھر کے کمرے پہ قبضہ کر لیتا ہے اور آپ اپنے پینڈ کے چودری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قبضہ تو چھوڑوا دو اس چودری سے تو پوری دنیا آپ کو بغیرد بولے گی کہ عجیب آدمی ہے یہ اس کی بیٹی اٹھا کے لے گئے گیا یہ پھر اس کے پاس بھیک مانگ رہے گا تو میں نے کہا اسی طریقے سے جو آفیہ صزیقی کو اٹھا کے لے گئے گیا ان سے کشمیر کی بھیک مانگو گے تو دنیا تمہیں بغیرد بولے گی اور در جذباتی ہو گئے ایک ان کے چیلے جابروس نوکریہ پکی کرنے والے خیراتی سیٹ پہ لیکٹ ہونے والے وہ ایم پی ہے وہ کی خاتون بولی کہ جناب بیٹا آپ بہت پڑے نکھے لگتے ہیں مجھے بتائیں خدا نہ خاصتہ پاکستان بنگنا دیش کی طرح کوئی علاقہ کھو بیٹھا اگر جنگ ہوئی تو لازمی تو نہیں ہے ہم جیتے ہیں تم ذمہ داری قبول کرو گے میں نے کہا ہاں میں ذمہ داری قبول کروں گا کیونکہ مورد دو سو سال کے بعد اگر تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور نکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا لیکن یہ کبھی نہیں نکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرہ کچھ زمینی آسمان کفر کیسے ہیں کہ پاکستان نے جدو جہد نہیں کی تھی بڑے بڑے آگے ہمارے سامنے کمران کے رہے ہوتے کشمیر میں میدانے کر بلا برپا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے ہنسی آ جاتی ہے میں نے کہا کیسے وہ آگے کہتے ہیں کشمیری حزینی ہے میں نے کہا اچھا ہندوستانی خوش کیا کہتے ہیں وہ یزیدی ہے میں نے کہا اب جواب سوچ کے دینا بتاؤ کوفے والا کون ہے خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے درو اس دن سے جس دن ہمارا شمار بھی ان میں ہوگا دوسانے زیوکار یہ بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والوں کو جب جب ہم نے دہشتگرد کہا یاد رکھنا تاریخ میں تب تب ہمارے موں پہ تماشے مارے ہیں قرآن تمہیں بازابتہ بول رہا ہے اللہ تمہیں بازابتہ بول رہا ہے رسول اللہ نے تمہیں بازابتہ کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے لیکن ہم اپنے اگوانی بھائی کا گریبان پکڑیں گے ایران سے جنگ کریں گے سودیا سے جنگ کریں گے ترکی کو لانت بولیں گے لیکن امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے اس کے پوٹ پالش کریں گے وہ ہمارا دوست بن جا وہ ہمارا باپ بن جا ہمیں بڑی خوشی ہوگی ہم زبردستی کی ان کے اولاد بننے پہ تیار بیٹھے ہیں ہم تو پھولے نہیں سماتے ہیں وہاں کا ویزا کہیں سے آجائے اور بس بطفہ ہو جائے پاکستان میں کیا رکھا